موسیقی آج بود 24 جن اور سال 2020 ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ موسیقی کیج کے علاقے کولوہ میں نامعلوم مسلح افراد نے کابز پاکستانی فورسز کے چک پوس پر حملہ کیا ہے خوزدار آرکیج سے کابز پاکستانی فورسز نے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے بلوچستان کے علاقے چمر سے گزشتر دنوں لاپتہ ہونے والے دو مقامی صحافی مجل سے زخمی حالات میں بازیاب ہوئے ہیں جہاں ان پر بترین تشدد کیا گیا ہے بلوچستان میں آن لائن کلاسز کے خلاف طلبہ کا اتجا جاری ہے دوزرے طرف آن لائن کلاسز کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر درخواست کو ساماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کی مریضوں کی تعداد 9587 ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتیں 104 ہیں سعودی عرب کی حکومت نے روان برس کورونا وائرس کی پیشی نظر حج کی شرکات کی تعداد میدود رکھنے اور صرف سلطنت میں مقیم حفرادوں کو حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے کولوا بلور میں قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے جدید اور خودکار ہتیاروں سے شدید حملہ کر کے قابض فورسز کو نقصان پہنچایا ہے حملے کے بعد حملے آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف اطلاعات ہے کہ آوران میں مشکے کے علاقے گجر میں قابض پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ میں بڑی تعداد میں فوجی دستے جمع ہو رہے ہیں علاقے مکین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ قابض پاکستانی فوج مشکے اور گردنوا میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے منگل کی صبح قابض پاکستانی فوج نے خوزدار میں گریشہ کے علاقے کوچو میں ایک گھر پر چھاپا مار کر دو سگے بھائیوں دارو ولد شیر محمد اور گورخان ولد شیر محمد کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ منتقل کر دیا ہے بعد ازہ گورخان کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے بھائی دارو تہا لا پتہ ہیں کیچ میں تربت کے علاقے پدراک میں نامالوم مسلح افراد نے وقار ولد حاشم نامی شخص کو اس کے دکان سے زبردستی اغوا کر لیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مذکور شخص کے اغوا میں سردار عزیز ملوث ہے جو قابض پاکستانی فورسز کی سرپرستی میں ڈیت اسکارڈ کی سرپرستی کر رہا ہے دوسری طرف تربت سے دشت جاتے ہوئے عبدالقدوس نامی ایک نو عمر لڑکا لا پتہ ہوا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے لا پتہ رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے بیٹی سمی بلوچ نے وی بی ایم پی کے احتجاجی کیمپ سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اور اس بھوکر تالی کیمپ میں ہم بڑے ہوئے ہیں سمی بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ والد کی تصویر اٹھائے ہر پلیٹ فارم پر گئے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں مل سکی ہے آئیے سنتے ہیں سمی بلوچ نے مزید کیا کہا ہے میں سمی بلوچ ہوں لا پتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں جو کہ 28 جون 2009 سے لا پتہ ہیں اس وقت میں وائس فور بلوچ پیسنگ پرسنز کی بھوکر تالی کیمپ میں بیٹی ہوں میں نے اپنی ابو کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اس بھوکر تالی کیمپ میں ہم بچپن سے بڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنی ابو کی تصویر ہاتھ میں لیے ہوئے ہم ہر پلیٹ فارم پر گئے ہیں ہم نے انصاف کے لیے ہر در کو کٹ کٹایا ہے لیکن ہمیں قیل سے انصاف نہیں ملا آج مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس عرصے کو گیارہ سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں مل رہا میری ابو کی گمشدگی کے بعد جس کرب اور تکلیف سے میں اور میری فیاملی والے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ صرف میری خاندان والوں کو ہے اس کیمپ میں ایک دفعہ میں دوبارہ بیٹی ہوں اور میں یہاں سب سے اپیل کرتی ہوں جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ انسانی ہمدردی کے مطابق مجھے انصاف دیا جائے یہاں پر پاکستان میں جتنے شہریوں کو جس قانون کے مطابق انصاف دیا جا رہا ہے مجھے بھی اس ملک کا شہری سمجھ کر مجھے بھی اس قانون کے مطابق انصاف دیا جائے مجھے اور میری خاندان والوں کو اس کرب اور تکلیف سے نکالنے میں میری مدد کریں بلوچستان کے علاقے چمن سے گزشتہ دنوں لا پتہ ہونے والے دو مقامی صحافی سعید علی اچکزئی اور عبد المتین اچکزئی مچ جیل سے بازیاب ہو گئے ہیں جن پر وحشیانہ تشدد کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے صحافتی تنظیم پی ایف یو جے اور بی یو جے کے مطابق بلوچستان کے علاقے چمن کے کرنٹینس سنٹر سے دو سو مریضوں کے فرار ہونے کی خبر دینے پر دونوں صحافیوں کو ڈی سی قلعہ عبداللہ نے گرفتار کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر مچ جیل منتقل کیا ہے صحافتی تنظیم پی ایف یو جے اور بی یو جے نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کر کے انصاف کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے بلوچستان میں آن لائن کلاسز کے خلاف ہائی کوٹ میں دائر درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے آن لائن کلاسز کے خلاف درخواست کی سماعت جسٹس جمال خان مندخل اور جسٹس نظیر احمد لانگف پر مشتمل بینچ نے کی اس موقع پر ہائیر ایڈوکیشن کمیشن ایچی سی ریجسٹرار بلوچستان یونیورسٹی سیکریٹری تعلیم اور سیکریٹری آئی ٹی کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں آن لائن کلاسز کے اجرا کے خلاف درخواست کی سماعت تیس جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے بلوچستان ہائی کوٹ نے جامعات کو آن لائن کلاسز کی مد میں فیسز کی وصولی سے بھی روک دیا ہے سماعت کی دوران وکیل درخواست گزار میر اتاولہ لانگف کے کہنا تھا کہ صوبے کے چراسی فیصد علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں انٹرنیٹ اور بجلی کے بغیر آن لائن کلاسز بے سود ہیں دوسری جانب بلوچستان میں آن لائن کلاسز کے اجرا کے خلاف بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی اور بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کی زیر احتمام کوئٹا میں علامتی بھو کرتالی کیمپ دوسرے روز بھی جاری رہے کیمپ کی شرکانی تعلیمی اداروں کی جانب سے آن لائن کلاسز کے اجرا کی مضمت کی جن کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ اور بجلی سمیت دیگر ضروری سہولیات کے بغیر آن لائن کلاسز کے اجرا قبول نہیں جبکہ کھٹ پتلی وزیر علاق بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے طلبہ کو آن لائن کلاسز کے حوالے سے درپیش مسائل کا اندازہ ہے جس کے حل کے لیے صوبہ حکومت فوری اور بھرپور اقدامات کرے گی جام کمال نے محکمہ تعلیم کو ہدایت جاری کی ہیں جبکہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے آن لائن کلاسز کو ایک ماہ کے لیے ماخر کرنے کا بھی کہا جائے گا دکے میں ایک مقامی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کن کن ہلاک ہو گیا ہے مستنگ میں عزیز آباد کے مقام پر فائرنگ سے شیر احمد بنگلزئی نامی نوجوان زخمی ہوا ہے جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف دشت میں ایک سڑک حادثے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان پرائیویٹ اسکولز گرنڈ الائنس نے چوبیس جون کو شام چار بجے کوئٹا میں صوبائی اسیمبلی کے سامنے احتجاج اور دھرنے کا اعلان کیا ہے گرنڈ الائنس کے پریس ریلیز میں تمام پرنسپل اور ڈائریکٹرز سپہر ساڑھے تین بجے تک لیاقت پارک پہنچ جائیں تاکہ ایک جلوس کی شکل میں صوبائی اسیمبلی کی طرف مارچ کریں گرنڈ الائنس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کی طویل بندش کی وجہ سے بہت سے تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں اور اسکول مالکان بدترین معاشی بہران میں مبتلا ہیں تحریک بحالی بولان میڈیکل کالج کے زیر احتمام بلوچستان اسیمبلی کے سامنے جاری احتجاجی دھرنا چوتے روز میں داخل ہو گیا ہے تحریک کی چیئرمن حاجی عبداللہ خان صافی سمیت دیگر رہنماؤں نے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے تحریری معاہدوں پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہی ہے اور حکومت گورنر بلوچستان کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ گورنر بلوچستان اپنے اختیارات کی خاطر صوبے کے عوام طلبہ اور ملازمین کے استحصال کی سرپرستی کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ دھونز دھمکیوں پر اتر آئی ہے اور یونیورسٹی انتظامیہ کی انتقامی کارویاں کر رہی ہے مقررین کا کہنا ہے کہ دھرنا کیے گئے معاہدوں کی منظوری تک جاری رہے گا بلوچستان ہائی کوٹ نے ایک بچھی کے اغوام معاونت کے کیس میں سرفراز بکٹی کی عبوری زمانت منسوخ کر دی ہے بلوچستان ہائی کوٹ کے جسٹس عبداللہ بلوچ نے بچھی کے اغوام معاونت کے کیس میں سابق کٹ پتلے وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی زمانت کی توصیق کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا کر سرفراز بکٹی کی عبوری زمانت منسوخ کر دی ہے دوسری طرف اطلاعات ہیں عدالتی فیصلے کے بعد سرفراز بکٹی نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو بارہ مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموع تعداد نو ہزار پانچ سو ستاسی ہو گئی ہے جبکہ مزید دو ہلاکتیں ہوئی ہیں جن کے ساتھ اموات کی تعداد ایک سو چار ہو گئی ہے بلوچستان میں تین ہزار چھے سو ستر افراد صحتیاب ہو چکے ہیں یہ تھی سانن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے پیر کے روز پشاور میں چار اپرات کو دیشتگردی کا نام دے کر ایک جالی مقابلے میں قتل کر دیا ہے اور اسلاح و گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف اطلاعات آ رہی ہیں کہ مذکورہ اپرات کو پاکستانی کپیہ اداروں نے پہلے سے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا جنہیں بعد میں قتل کیا ہے کراچی کے علاقے نیو کراچی میں پاکستانی پولیس اور کپیہ اداروں نے ایک مشترکہ کاروائی میں ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے تین اپرات گریپتار کر لیے ہیں پولیس کے مطابق گریپتار اپراد علاقے میں ایم کیو ایم لندن کو پہال کرنے کی کوشش میں مصروب تھے اور علاقے میں وال چاکنگ لوگوں کو عراسہ کرنے میں ملووش تھے سندھ کے ظلہ ترپارکر میں گزائی قلت اور وبائی امراض سے مزید تین بچے علاق ہو گئے ہیں میکمہ سیحت سندھ کے مطابق ترپارکر میں رواں ماں میں علاق ہونے والے بچوں کی تعداد انچاس ہو گئی ہے جبکہ رواں سال ترپارکر میں علاق بچوں کی تعداد تین سو اکسٹھ تک پہنچ چکی ہے افغانستان میں نامعلوم مسلح اپراد نے کابل شہر کے باہر کابل اٹارنی جرنل دفتر کے پانچ ملازمین کو گولیاں مار کر حلاق کر دیا ہے یہ بات کابل پولیس کے ترجمان نے پیر کو بتائی ہے جس کے مطابق کابل شہر سے باہر دا سبز کے علاقے میں نامعلوم اپراد نے ایک کار پر پائرنگ کر دی جس میں پانچ اپراد علاق ہو گئے دوسری طرف افغان سیکورٹی پورسز کے ساتھ جڑپوں میں سات تالبان علاق اور پانچ زکمی ہو گئے ہیں جڑپیں گزنی میں اس وقت ہوئی جب سیکورٹی پورسز نے تالبان کے ایک ٹکانے کو عملے کا نشانہ بنایا بھارت نے نئی دلی میں پاکستان کے آئی کمیشن کے سپارتی عملے کی تعداد آدھا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آدھے سپارتی عملے کو سات روز کے اندر ملک چھوڑنے کی ادایت کی ہے بھارت نے پاکستان میں بھی اپنا سپارتی عملہ آدھا کرنے کا اعلان کیا ہے بھارتی وزارت کارجا کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آئی کمیشن کے بعد ایلکار بھارت میں جاسوسی اور دیشتگر تنظیموں سے روابط قائم رکے ہوئے ہیں ایرانی ایک کام نے عراست میں لی گئی ایک سرکردہ کاتون سماجی کارکن سپیدہ کولیان کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی کامنائی سے ماپی نہ مانگنے پر جیل میں ڈال دیا ہے یاد رہے پچیس سالہ سپیدہ کولیان کو شمالی عواز میں دوہزار اٹھارہ میں کواتین کے حقوق کے لیے ایک اتجاجی ریلی میں اجسا لینے کے بعد عراست میں لیا گیا تھا سعودی عرب کی حکومت نے روان برس کرونا وائرس کے پیش نظر اچ کے شرکہ کی تعداد محدود رکھنے اور صرف سلطنت میں مقیم اپراد کو اچ کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے سعودی قبر رسائے دارے اس پی اے کے مطابق 22 جون کی شب سعودی وزارت اج جو عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے ایک سو اسی سے زائد ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر محدود تعداد میں سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کے شہریوں کو اچ کا موقع دیا جائے گا یمن کی آئینی حکومت کی ملک میں رٹ بحال کرنے کے لیے عرب اتیادی پوجھ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یمنی حکومت اور عدن کے عبوری کونسل سعودی عرب کی میزبانی میں تیپانے والے جنگ بندی معاہدے پر عمل درامت پر متفق ہو گئے ہیں عرب اتیادی پوجھ کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے پر یمنی فریقین کا عمل درامت کا اعلان کشاہند ہے اور اس کے نتیجے میں یمن میں امن کے قیام اور جاری سیاسی اور اسکری مہازارائی کو قتم کرنے میں مدد ملے گی امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بلٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر آزم بن یامی نیتن یاؤ کو ایران پر عملے کا مصبت اشارہ دے دیا تھا جان بلٹن کے مطابق ٹرمپ نے جون دوہزار سترہ میں مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر آزم کے ساتھ بھرائے راست باتچیت میں ایران کے قلاب عملے کے لیے اپنی عمایت کا وعدہ کیا تھا یورپی یونین نے لیبیا میں ترکی کی مسلسل بڑھتی پوجی مداقلت پر ایک بار پھر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی طاقت کی زبان استعمال کر رہا ہے اور آزاروں جنگ جو لیبیا بیج رہا ہے یورپی یونین کی کارجہ اور سلامتی کی پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا کی جماعتوں کے مابین جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی میں رکاوٹ پیدا نہ کرے اقوام متحدہ کے طاعت انسانی حقوق کانسل نے سموار کو ایک قرارداد کی منظوری دی ہے کانسل نے اس کے ذریعے کانا جنگی کا شکار لیبیا میں دوہزار سولہ سے انسانی حقوق کے قانون کی قلاب ورزیوں اور انسانی مقالب جرائم کے عقائق جمع کرنے کے لیے ایک مشن کی تشکیل کا حکم دیا ہے قرارداد میں لیبیا میں تشدد کی تمام کاروائیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے اور اس میں انسانی حقوق کمیشنر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پوری طور پر عقائق کٹا کرنے والا ایک مشن تشکیل دے کر جنگ زدہ ملک میں بیجیں جنوب مغربی چین کے چونگ چینگ مینسپلٹی میں ایک دریا میں ڈوب کر پرائمری اسکول کے آٹھ تالے بلے ملاک ہو گئے ایک کام کے مطابق امدادی کارکنوں نے تمام لاشیں نکال لی ہیں یہ تھے خریر وارڈ اللہ اس کے ساتھ ہی آج نوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزپن ہمیرا بلوچ کو اچاسد دیجئے